اب سب کچھ تو وہ سب کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں جن معاشروں کی ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی برطانیہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دہائیاں گزار کے وہاں جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ کھڑے ہیں اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اسی کا نام ہے کہ ایک سسٹم اپنا ہے دیکھا جاتا ہے اس میں کیا کمیاں ہیں کیا خامیاں ہیں کیا اچھائیاں ہیں جو اس میں سے اچھائیاں ہیں ان کو رکھ لیا جاتا ہے اور جو جمہوری معاشرہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس میں کیا بہتری ہے کیا برائی ہے کیا اس میں بینفیٹس ہیں وہ ان کو رکھتا ہے اور جو باقی چیزیں ان کو پیچھے چھوٹا آگے بڑھتا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس جوائنٹ الیکٹویٹ سے اس فار از ہم کنسر وی ڈیپلی ادمائر دیکھ فرم دہ کور فار ہارٹس اپنے دل کی گہرائیوں سے ہم اس کو پسند کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور ہے کہ جو نومینیٹڈ سسٹم ہے کہ ایک پارٹی ہے وہ نومینیٹ کر کے کسی بھی شخص کو ایک پوری قوم کے نمائندگی دے دیتی ہاں اگر قومی جو ریزرف سیٹس ہیں ان کے بجائے جو نمائندگان وہاں پہ ہوتے ہیں ان کو بھی الیکشن کے ذریعے آنا چاہے تاکہ وہ عوام کو جواب دے ہو اچھا ان کے نومینیٹڈ سیٹس نہیں پسند نومینیٹڈ سیٹس کے بجائے ہم کہا ہے کہ سیٹس ہونی ضرور سیٹس ہونی چاہیے لیکن ان پر بھی جو نمائندگان ہیں وہ الیکٹ ہو کر آئیں تاکہ وہ عوام کو جواب دے ہو وہ عوام کے مسائل سے واقف ہو وہ نومینیٹڈ لوگ نہ ہو اچھا علامل صاحب ایک بات ابھی ہو رہی تھی ہم سازش کی بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا لگتا ہے ابھی تھوڑے پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے جب ہماری گفتگ ہو رہی تھی آپ نے ایک بات کی کہ یہ واقعی سازش ہے اور ابراہم صاحب نے بھی اس سے اگری کیا کیونکہ آپ نے کہا کہ میں پرسنلی میں ابراہم صاحب کے ساتھ گیا وہاں پر آپ نے گجرا کی بات کی گجرا کی تو کیا دیکھا آپ نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی سازش لگتی ہے آپ مطلب ٹیکنیکلی کچھ بات بتانا چاہ رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاشرتی روئیوں کی بات ہونا تو یہ تو پاکستان کب سے بنا ہے پاکستان میں مسلمان اور خاص طور پر مسیح بڑی تعداد میں یہاں پہ رہتے ہیں ہمارے بہت سارے علاقے ہیں جنہوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جہاں تقریبا نیسو نیسو عبادی بعض اوقات بات چکو گا جہاتوں میں مسلمانوں کی مسیحوں کی اور آج تک وہاں پہ معاشرت روئیوں بنابراہ ایسی کبھی ہم نے صورتحال نہیں دیکھی جو ابھی ہم کچھ ماضی قریب سے چیزیں دیکھتے چلے آرہے ہیں اور ان میں ایک عجیب شدت پیدا ہوئی ہے ابھی یہ تین چار واقعات پہ درپے ہوئے ہیں اور تقریبا یہ پچاس دن کے اندر اندر سارے واقعات ہوئے ہیں اور ابھی کر رات کی بات ہے کہ گگو منڈی میں ایک ایسے ہی ثانیہ ہوا ہے یہ خاتون کو پکڑا گیا ہے وہ قرآن پاک خود چند عوراق کو شہید کر کے اور وہاں ایک قریب جرجہ تھا وہاں پھینک رہی تھی ان کو پر سے پکڑ لیا گیا اب وہ پولیس کی حراست میں تو میں یہ سمجھ میں اس لیے کہہ رہا ہے یہ ایک سازش ہے ابھی میں گوجرے میں خود گیا ہوں میں نے وہاں جا کے دیکھا سارا معاملہ وہ جو مکان جلے ہیں اور جو وہاں پہ نقصان ہوئے ہیں اور جو زندہ لوگ وہاں پہ جل گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک معمولی لوگ کے روئیہ سریع ہوا ہے وہ ایسا ہے وہاں کیمیکل استعمال کیا گیا کہ جس نے وہاں کے گارڈوں جو تھے ان کے ٹی آر لوئے کے جسے وہ پکلا کے رکھ دیئے اور وہ ساری چیزیں ان کی جلا کے رکھ دیں کیا کہیں گے آپ ابراہم صاحب جی جی میں ان کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جو سازشی اناثر ہے انہوں نے عوام کے روئیوں کا بہترین اپنی سازش کے لیے استعمال کیا کہ how to utilize them صحیح انہوں نے ان کا استعمال کیا یہاں پر میں ایک چیز اور بھی قابل گوھر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ ایسی جو جلاو گھراؤ کی یہ سازش ہے یہ ہمیشہ ہمیں پنجاب میں نظر آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو پنجاب حکومت ہے یہ خاص طور پر اس بات کا نشانہ بنی ہوئی ہے اور اس موقع پر میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنی حکومت کا جو پنجاب کی ہے اس کا ساتھ ہے ہمارے وزیر اللہ بہتر سے بہتر بنانے کے لئے دمرات کوشہ ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شانتی نگر کا واقعہ ہوا کسور کا واقعہ ہوا